سلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں اینڈیا اور سعودی ربکی کو ضروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سلو سے لیک آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکیوں سے ریلیٹڈ جو بڑی جانکاری آتی ہے چینل پر میں لے کر آتا رہتا ہوں تو سبسکرائب ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شہر کرنا چاہوں گا جہاں پر بتایا گیا ہے کہ ریاد کے اندر ریاد پولیس نے پاکستانی لوگوں کا ایک گینگ پکڑا ہے جہاں پر کافی لوگ جو ہے اس میں شامل تھے اور ریاد میں بیٹھ کر کے پورے سعودی ربکندر گیر ملکی لوگوں کا یہ بے ہوگو بنا رہے تھے ان سے پیسہ لوٹ رہے تھے اور ان کے گب جیسے لگ بک پچیس ہزار ریال نگت جو ہے کیش برامت کیا گیا ہے اس کے علاوہ سینتیس موبائل فون جو ہے ضبط کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کافی سارے ایٹی ایم کارڈ بھی ان لوگوں کے پاس میں موجود تھے یہ پاکستانی لوگ گیر ملکی لوگوں کو کول کرتے تھے کہ آپ کی لوٹری نکل گئی ہے ہمیں اپنا اقامہ نمبر بتائیے اوٹی پی کورٹ بتائیے اور اپنا جو ہے پرائز ہم سے آپ لے سکتے ہیں بیس ہیار ریال دس ہیار ریال کی آپ کی لوٹری نکل گئی یعنی لوگوں کو جو ہے ایک لالچ دیا جاتا تھا اور لوگ جو ہے لالچ میں آ کر کے ان کے ساتھ میں اپنے ایٹی ایم کا پن اور اقامہ نمبر یعنی اپنی بینک ڈیٹیل تک جو ہیں لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتے تھے بعد میں ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ چوری ہو جاتا تھا تو یہاں پر ریال پولیس نے اس پاکستانی گینگ کو پکڑ دیا ہے تو آپ لوگوں کے پاس میں کبھی نہ کبھی اس طرح کی کول جرور آئی ہوگی کہ یہ آپ کی لوٹری نکل گئی ہے اور اگر آپ کے پاس میں کبھی اسی کول آئی ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اس کے علاوہ ایک بڑی افسوسناک ویڈیو یہاں پر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا سعودی سوسل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرن ہو رہی ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اچانک سے بہت تیجی کے ساتھ میں پانی آتا ہے اور جو گاڑی وہاں پر موجود تھی یعنی جو پانی کا بہاو تھا اس کے سامنے ہی اس گاڑی کو بہا کر کے لے جاتا ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس گاڑی کے اندر جو فیملی موجود تھی وہ پکنک منانے کے لئے گئی تھی لیکن یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کی تھوڑی سی گفلت کی وجہ سے اس کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اس گاڑی کے اندر جو بھی لوگ موجود تھے ان سبی کی موت ہو چکی ہے تو اکثر آپ نے اس طرح کی ویڈیو دیکھی ہوں گی سعودی رب کے اندر بھی جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو لوگ پکنک منانے کے لئے پہاڑوں میں چھلے جاتے ہیں اور جہاں پر پانی کا بہاو جو ہے ہوتا ہے وہاں پر اپنی گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں یا پانی کے بہاو کے آگے اپنی گاڑی کو بھگاتے ہیں اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے ہر سال سیکڑوں لوگ اسی وجہ سے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ بلکل ہی داپروائی کرتے ہیں تو اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں چاہے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں سعودی رب کے اندر انڈیا میں یا کہیں پر بھی اگر آپ ہیں تو جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ کی فیملی ہے ان کو دھیان میں رکھ کے جو اپنی گاڑی کو چلائیں اور بلکل بھی آپ کو لاپروائی نہیں کرنی ہے اپنی گاڑی کی لینڈ چینج کرتے ہوئے انڈیکیٹر کا استعمال کریں آگے پیچھے گاڑی کو دیکھ کر کے چلائیں اور اس کے علاوہ اپتر پردیش کی ایک افسوسناک ویڈیو سوسل میڈیا پر کافی وائرار ہو رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک باپ اپنی معصوم بیٹی کو اپنے کانے پر بٹھا کر کے لے جا رہا تھا جس کا نام سویب تھا اور اس کی عمر اٹھائیس سال کی تھی اور کچھ بدماث آتے ہیں گاڑی سے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے سر میں گولی مار کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس باپ کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے تو ابھی اس کے بارے میں پوری خبر نہیں آئی ہے کہ اتر پڑھتے ہیں اس کے کس سہر کی یہ ویڈیو ہے اور اس کے پیچھے کیا وجاتی آکر ان بدماثوں نے اس بھائی کا قتل کیوں کیا ہے ہو سکتا ہے کل اس کے بارے میں پوری جانکاری آ جائے گی اور جیسے اس کے بارے میں پوری جانکاری آئی گی ویڈیو بنا کر کے میں اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا بھائی خبر ریاد کے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں ہے ہمارے بتایا گیا ہے کہ ریاد کے اندر تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے کیونکہ یہ لوگ روڈ پر دھاردار ہتھیار لے کر کے گھوم رہے تھے اور انہوں نے کسی کے اوپر حملہ بھی کیا تھا تو کسی نے ان لوگوں کی ویڈیو بنائی جس کی وجہ سے ریاد پولیس نے تینوں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے علاوہ جو گیرمون کی سعودی رکھ بندر اوٹ بکری چرانے کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بہت ہی ضروری خبر آئی ہے کیونکہ یہاں پر انڈیا کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سعودی انوائرمنٹل سیکیورٹی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے لگ بگ بتیسو لوگوں گرفتار کیا ہے جن میں سے چودہ کا تعلق جو ہے سودان سے ہے اور ایک جو ہے انڈیا سے ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے یہ ایسے ایریا میں اونٹ بکری چرانے پر پابندی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہر اونٹ کے حساب سے پانسو ریال کا جرمانہ لگائے جاتا ہے اور مالی جو کوئی بکری بھیڑ اگر موجود ہے پھر ہر بکری کے بدلے میں دو سو ریال کا جرمانہ لگائے جاتا ہے تو اسیس کا سبھی گیرمنٹل کی لوگ خیال رکھیں جو لوگ وہاں پر بکری بھیڑ چرانے کا کام کرتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ بھیڑ بکری اونٹ بغیرہ نہ چرائیں جہاں پر ان کو چرانے پر پابندی لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ خبر سعودی منسٹی آف ایجوکیشن کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی ربکندر آٹھ ہزار فیمیل ٹیچر کو میوزک ٹریننگ دی جائے گی یعنی ان کو میوزک سکھایا جائے گا اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک لگ بک سات ہزار فیمیل ٹیچر کو میوزک کی ٹریننگ دی جا چکی ہے اور اس کے علاوہ سعودی ربکندر نشا کرنے والی چیزوں کی سپلائی کرنے کے ازام میں ایک سعودی عورت اور ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان دونوں کو سترہ سال کی سجا سنائی ہے اور ان کے اوپر ایک لاکھ ریال کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے کیا پر یہ بتایا گیا ہے یہ دونوں نشا کرنے والی چیزوں کی سپلائی کرنے کے لیے ایک اسطرحہ کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا یعنی ایک گیسٹ ہاؤس میں یہ ساری نشا کرنے والی چیزیں رکھتے تھے اور وہاں سے ہی یہ سپلائی کر رہے تھے پر میں نے پہلی بار دیکھا ہے کوئی سعودی عورت نشا کرنے والی چیزیں بیچنے کے الزام میں گرفتار ہوئی ہے کے علاوہ مکہ پولیس نے دو پاکستانی لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے لگ بک ساڑھے پانچ کلو نشا کرنے والی چیزیں بھی برامت کی گئی ہیں جن کو یہ بیچ رہے تھے ان کی مارکٹنگ کر رہے تھے تو یہ کوئی ضرور جانکاری آئی تھی کوئی ضروری خبریں نہیں میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب پر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکیوں سے ریلیٹڈ جو بھی بڑی جانکاری آتی ہے چینل پر میں لے کے آتا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ